السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بیماری دوبارہ لوٹ کرائے گی تو لہذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا ریلیس خان نو یہ واحد ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے پہلے خان کی رہائی اور رہائی کے بعد جو ہیں پھر آگے خان صاحب کی قیادت میں دیکھیں گے کہ ہم نے ہور کونسی تحریک چلانی میں میں آہ علی امین گنڈپور صاحب کے اس فیل کی ستائش کرتا ہوں آہ جب اس امن جرگہ پہ پولیس نے اٹیک کیا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا تھا میں نے کنڈیم کیا تھا لیکن علی امین خان نے جا کے اس کا کفارہ دا کیا اور آج آہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پشتون روایات کے امین ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کے جذبات کی اکاسی کی ہے ہم اپنی سرزمین پہ ہونے والے جرگے امن کے لیے تمام کابیشوں کی بارپوری عمایت کرتے ہیں پی ٹی آئی کرتی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو مندور پشتین علی وزیر اور جتنے اور ضعومہ ہیں ان کی تمام پرخلوص کابیشوں اور کوششوں کے ساتھ رہیں گے ٹرالنگ ہو کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں فالتو بیکار سے لوگ ہوتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کی ان کوششوں کو میں ہمیشہ نظر انداز کرتا ہوں علی امین خان نے ان کو غلط ثابت کیا اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے غلط ثابت کیا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں جس جورت کے ساتھ دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے تمام مظالم جبر کا سامنا کیا ڈٹ کے کھڑے رہے ڈی چوک پہنچ کے دکایا دو دن یہاں انہوں نے اتجاز کیا یہ نو مئی کے بعد جو آلات پیدا ہوئے ہیں یہ کیا جانا جو ہیں یہ بہت بڑی کمیابی ہے میری ٹیم لگی ہوئی ہے اور بہت سارے کی بیلے جو ہیں وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں شکریہ 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 گنڈپور صاحب جو ہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا یہ سوابی کا جلسہ لاہور کا پھر پنڈی کا پھر اسلام آباد کا جلسہ پھر اسلام آباد کا درنا یہ پانچ پروگرام انہوں نے کی ہے قیادت کی تمام اخراجات انہوں نے خود اٹھائے ہیں اور پارٹی والے تنقید تو کرتے ہیں لیکن کوئی یہ بتانا پسند نہیں کرتا ہے کہ گنڈپور کو یا پارٹی کو کوئی خرچہ بھی دیا ہے کہیں ایک روپے تعاون کیا ہیں وہ گنڈپور صاحب لگے ہوئے ہیں وزارت آلہ میں یہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں پھر پرچہ اس پہ وہ رہے ہیں تنقید وفاقی حکومت کی اور تمام نون کی تنقید ان پہ وہ رہی ہے اوپر سے اپنے بھی شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا کم تھا ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کو ڈی چوک ہو لے آیا اب ڈی چوک پہ لانے کے بعد قیادت کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ اگر کوئی ایک جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے یا اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسروں نے ٹھیک اور کرنا تھا تو لہٰذا اور اوپر سے جو گالیاں گنڈپور صاحب کو پڑ رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے یہ ہمارے ورکر کو اس کا احساس ہونا چاہیے میں یہ کہتا آیا ہوں کہ بیسیکلی اب احتجاج کے معاملات سے گنڈپور صاحب کو علایدہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گنڈپور صاحب نے حکومت کرنی ہے یہ وہ چیف منسٹر ہو کے آپ اس کو گن کے آگے کڑا کر دیتے ہیں پیئر گیس کے آگے کڑا کر دیتے ہیں دکے ہوتے ہیں گریفتاریاں ہوتی ہیں اس آفس کا ڈیکورم جو ہیں یہ تقاضہ کرتا ہے بے شک ایڈیوٹیشن کے لیے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھے احتجاج کے لیے جہاں پہ سپورٹ ہوگی وہ گنڈپور صاحب نے پہلے بھی دیئے ہیں اور آئندے بھی دے گا جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی ریمانڈ کا تعلق ہے بہت تفسوس کی بات ہے پوری قوم نے دیکھا وہاں کس طریقے سے وہ کہاں پہ گریفتار ہوئے اب دشتگردی کا کیس بنا رہی ہے اوپر سے جج سا بیٹھا ہے ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہا ہے یہ گلہ بنتا ہے میرا اسلام آباد آئی کورڈ وار اسویسیشن کے صدر ریاست علیہ آزاد سے ہمارے ڈسک بار کے صدر ہمارے بارکونسل سے کیوں کر یہ جج بیٹھا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ چیپ جسٹس آپ کے پاس جائیں بنیادی انسانی حقوق کا ستیہ ناس کر دیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہیں وہ ایجنسیوں کا علاقار بنا ہوا ہے ان کی ایمان پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی بنیادی حقوق کی پامالی کا مرتقب ہو رہا ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے اور یہ بار کی ذیمہ داری ہے کہ بار جائیں اور اس کو اسلام آباد آئی کورٹ کے سامنے اس کی شکایت کریں یہ اس نے مزاق بنا لیا ہے انسانی لیبرٹیز کے ساتھ کیل رہا ہے یہ اس لیے تو منصف کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ ریمانڈ کا اب کس چیز کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں خواتین ہیں عمر ان کی دیکھیں اور کیا جرم کیا ہے خان کی بین ہونے کا قصور ہے زمیر فیروشی کیا جو اجازت نامہ مل گیا ہے اور اس فیصلے کے انتسپیشن میں ہی ایمین ایس کی خریداری کے لیے لوگ متارک ہو گئے تھے اور پھر یہ فیصلہ ہوا جن آلات میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے پھر اب جو آئینی ترمیم میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس دوران عدم اعتماد کی تحریک ملک کرنی چاہیے کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے اور اگر پرائیم منسٹر کے بعد سپیکر یا ڈپٹی سپیکر پہ ہونی چاہیے تاکہ یہ چار سات آٹھ دن جو ہیں ہم کینچ سکے لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں اس دفعہ پی ٹی آئی کے امین ایس بھی ڈٹ گئے ہیں ارگروپو کی افرے ہو رہی ہے لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے اور مولانا صاحب کو بھی شراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں کیا یہ ہے یہاں تک مجھے علم ہے کہ اس پیکچ کے نتیجے میں بلاول بٹو زرداری صاحب کو وزارت عزمہ افر ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں بہرحال ان کی اپنی سیاست ہیں اور جو ان کو سوٹ کرے گا لیکن میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب دونوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آئینی طرح میم جو ہیں ان کی اجازت دی جائے وفاداریاں خرید کر اور پھر اس طرح ان فیصلوں کو جواز بنا کے جن حالات میں یہ فیصلے آ رہے ہیں اس سے جمہوریت کی آبیاری نہیں بیخکنی ہوگی قانون کی وہ کمرانی جو ہیں وہ کیسے اپاری نہ بنے گی ملک ریاست پاکستان کا مستقبل اور ہمارے آہ بچے ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ قوم مزید اس کو برداشت کرے گی تو سر ان کے قردار کو کیسے دیکھتے ہیں جو نفیتر نہیں ہو رہا ہے قائدی فائدیسہ دیکھیں قائدی فائدیسہ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آئے تھا میری امدردیاں تھی آئی کے سرکل میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ یہ ڈیفرنٹ جج ہیں آزاد منش ہیں لیکن یہ ساری ہماری آراج ہوتی وہ غلط ثابت ہوئی اور پھر کافی عرصہ پہلے میں نے ان پیادے میں تیمات کیا تھا پارٹی کے بی آف پہ بہت مایوس ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ اور یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن بعد میں جو تاریخ لکی جائے گی وہ تاریخ جو ہیں افتخار چودھ رہی اور ان جیسے ہی چپتست اس کو کبھی بھولے گی ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امران ہان صاحب کو بانی پی ٹی آئی کو اس وقت قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے ناظرین اسی پر امران ریاض خان صاحب نے بتایا کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو امران ہان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ایک تو یہ کہ جو کچھ ڈی چوک میں ہوا جو کچھ علی امین گھنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوا اس پر کوئی امران ہان صاحب رد عمل نہ دے دیں اور ناظرین دوسرا جو خورس ٹریڈنگ ہونے جا رہی ہے آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے اس پر کوئی امران ہان صاحب کا موقف نہ آ جائے اگلا لائے عمل سامنے نہ آ جائے تو اسی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے پندرہ اکتوبر کو ایک بار پھر سے ڈی چوک احتجاج کا اعلان کر دی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے چونکہ اسلامباد میں اسلامباد میں اسیو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی وجہ سے احتجاج پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے جبکہ اغواہ بھی ہو رہے ہیں گرفتارییں بھی ہو رہی ہیں باقی سب کچھ ہو رہا ہے امران ہان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے تو احتجاج کو کیوں روکا جائے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے تو ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ